اسلام علیکم وقاس بھائی یہ سب بڑی بڑی کمپنی کے ایکسپارٹ بیٹھے ہیں یہ بتا دے جو آج کل نیٹ پہ بات چلی ہوئی ہے کہ تربوز کو ٹیکے لگا کے لال کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو بتا دیں تربوز کو ٹیکے لگا کے لال نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے نہ میٹھا کر سکتا ہے یہ سب افوائیں چل دیں یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے چھوٹے چھوٹے وہ لڑکی ہیں انہوں نے ویڈیو بنا دی وہ ٹھیکے شکل لگا گیا تربوز کو فیلڈ کے اندر جا گیا وہ تو انہوں نے تو کنٹینٹ کے لیے بیوز کے چکر میں انہوں نے دی لیکن کافی بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی یہ واقعی مارکٹ میں اس طرح کا آیا ہے حالانکہ یہ ایک قدرت کا نظام ہے آپ تربوز میں یا کسی بھی فروڈ کے اندر کوئی چیز باہر سے انجیکٹ کریں گے تو آج کل تو ویسے ہی اتنی گرمی پڑھ رہی ہے وہ چار پانچ گھنٹے کے اندر ہی گل سڑ جاتا ہے اور آپ جب اس کو کٹیں گے آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ خراب تربوز لیکن اصل میں تربوز کو لال اور میٹھا کر سکتے ہیں لیکن وہ ذری عدویات کو یوز کرتے ہوئے ہم میٹھا کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی ایسی سپریز آئی ہوئی ہیں فولیر سپری ہیں جس کو سپری کرتے ہیں اچھی سوات اگرو کی ہے ایف ایم سی کی ہے جا فر اگرو کی ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں لیکن وہ پنہ بیچ دن لیتی ہیں جب تربوز چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اس ٹین سے آپ اس کو سپری کرنا شروع کریں تو آپ تربوز کو اگر وہ نسلی بیج ہے بیج بھی نسلی ہونا چاہیے تو آپ اس کی تپری کو یوز کریں تو آپ کا تربوز جتنا مردی میٹھا کر لیں جتنا مردی بڑھا کر لیں جتنا مردی اس کی شیپ کو اچھا کر لیں اس کے ذریعے ہو سکتا ہے ویسے یہ سب فضول باتی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں ٹیکوں والی تربوز آئی ہو یہ فضول باتی ہے اور جب آپ اس کو اس کے اس پر کریں گے تو اس کا سائز کوالٹی اس کا کلر اور اس میں بٹھاس ان چیزوں سے ہاتی ہے اور اس کی شیل فلائب بھی بڑھ گیا اور صرف سے شیل فلائب بھی بہتر ہوتی ہے یہ بھی کس ہی کہہ گئے جمع صاحب آپ کچھ بتانا چاہیں گے جی بھائی جن ہم یہی بتائیں گے جو وقاس پہ انہیں دریاؤں کو کنزے میں بند کر دیا ہے زیشان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ پوٹاش ہے جو وہ اس کا اپنا جو کلر ہے جو اس کا فلیش ہے جو اس کی مٹھاس سے وہ ڈیویلپ کر دیا ہے فقر صاحب آپ کچھ بتائیں گے جی جی وقاس میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ اچھی کمپنی کا سبرے ہے یا آپ اچھی کمپنی کا استعمال کریں کو میکرانی فروٹ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا تربوز اچھی شیف کا بنے گا آپ کی شیف بھی اچھی ہوگی پھل خوبصورت ہوگا اور میٹھا بھی ہوگا اور یہ تربوز کیلئے نہیں ہے باقی بھی فروٹ جتنے ہمارے ہیں ہم کے اوپر بھی سبزیں ہیں سب کو ہم بہتر کر سکتے ہیں لیکن ہم آٹی فیشل طریقے سے کسی کو نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں آپ کو کسانگر ڈاٹ پی کے سے آپ کو بتا کہ مل جاتی ہیں تو آپ ادھر ہماری ایف لائن پر رابطہ کر کے آپ نے جو بھی مشورہ کرنا ہو کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ وقاس بھائی شکریہ کسانگر